بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین اکرام السلام علیکم گناہ کسی بھی شخص سے ہو سکتا ہے انسان خطاکار ہے خطا کا پتلہ ہے اور جب شیطان کا بہکاوہ بھی ساتھ ہو اس کا وسوسہ بھی ساتھ ہو پھر نفس بھی ساتھ ہو اور دنیا کی رنگینیاں بھی ساتھ ہو تو پھر انسان بھٹک سکتا ہے گمراہ ہو سکتا ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب سفید چادریں اوڑ کر انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنا گھر بار اپنا لیونگ سٹائل چھوڑ کر اپنے آلہ کپڑے چھوڑ کر ایک جیسی دو سفید چادریں اوڑ کر میدانِ عرفات میں آتا ہے اور وہ عرفات کا وقت آتا ہے تو وہ وقت ایسا ہے اللہ سب کو وہ وقت دکھائے میں نے وہ وقت دکھا ہے اور جس نے بھی یہ وقت دکھا ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو بے اختیار انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں رب کی یاد آتی ہے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا ہٹ رب کی بارگاہ میں آنسو آہیں فغان اللہ رب العزت کو رازی کرنے کا ذوق کہ بس آج میرا رب مجھ سے رازی ہو جائے آج میں توبہ کرتا ہوں مجھ سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ یہ زمین پر جا کر فساد کرے گا زمین پر جا کر تباہی کرے گا لیکن دیکھ لو یہ وہی بندہ ہے گناہ کر کے خطائیں کر کے غلطیاں کر کے اب پھر دو سفید چادریں اوڑ کر میری بارگاہ میں آ گیا ہے مجھ سے معافی کا طلبگار ہو گیا ہے وہ وقت ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ناز کرتا ہے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو اچھا غلطی کرنے والا وہی ہے جو رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے اور جو ہٹ دھرم ہو جاتا ہے جو کہتا ہے نہیں میں نے کچھ نہیں کیا رب اس کو پسند نہیں کرتا ہے کوئی غلطی ہو جائے کوتا ہی ہو جائے رب سے ہمیشہ اس کی اس کی رحمت مانگنی چاہیے ہے کہ رب مجھے معاف کر دے ایسے گناہگار کو رب پسند فرماتا ہے بانے міста بانے موجود مجھے معاف کر moves کہ چلتا ہے تو pokemon